دوستو آج ہم بہت ہی زبردست سزوکی مہران کار آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو چکے ہیں اس کی بہت ساری خاص باتیں ہیں جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے سی این جی اس میں لگی ہے لیکن انتہائی زبردست کار ہے الائرم انسٹال ہے اس کار کو ڈرائیو کر کے بھی دکھائیں گے اور اس کی فیول ایوریج بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کا اندر باہر سے ریویو کراتے ہیں بعد میں یہ جو مالک ہیں اس نے بلکل نئی بیٹری ڈلوائی ایس تھی زبردست انجن ہے ایسی کار آپ کو شاید ہی کہیں ملے تو دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو ٹائر ہیں چاروں ٹائر بلکل نیو ہیں الائرم انسٹال ہیں تو اس کی ڈرائیو کرتے ہیں ڈرائیو کرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا جو باقی صورتحال ہے اس کی ڈرائیو کیسی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹینشن نہیں لینے پرائس بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کی فیو لیوریج بھی ہم روڈ پر نکل چکے ہیں اور اس کی ڈرائیو بہت زبردست بہت زبردست اسلام علیکم دوستو آج ہم بہت ہی زبردست سزوکی مہرانکار آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو چکے ہیں یہ سزوکی مہران اس کی بہت ساری خاص باتیں ہیں جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو سزوکی مہران ہے یہ زبردست ہے انیس سو ایٹی نائن مارڈل ہے اور سی این جی اس میں لگی ہے لیکن یہ چلانے میں آپ کو ایسے فیل ہوگی جیسے آپ کوئی نیو مارڈل چلا رہے ہیں انتہائی زبردست کار ہے الائرم انسٹال ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھ ہم آپ کو اس کار کو ڈرائیو کر کے بھی دکھائیں گے اور اس کی فیول ایوریج بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور ریویو شروع کرتے ہیں اس سزوکی مہران ایٹی نائن مارڈل کا فیصلہ باد کا نمبر ہے ایٹی نائن مارڈل ہے اور سب سے پہلے ہم اس کا اندر باہر سے ریویو کراتے ہیں بعد میں اس کار کو ڈرائیو کر کے بھی تو یہ جو سزوکی مہران ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سب سے پہلے اس کا بونٹ کھولیں گے اور بونٹ کی صورتحال آپ کو دکھائیں گے آپ اس کی بونٹ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے کوپے اور دونوں کوپے دیکھیں اور انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست حالت میں اس کی بیٹری بلکل نیو ڈلوائی گئی ہے جو مالک ہیں اس نے بلکل نئی بیٹری ڈلوائی ہے اس کی انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی جو صورتحال بتائی جارہی ہے وہ بہت ہی زبردست انجن ہے اس کے علاوہ دروازوں کی کنڈیشن ہم آپ کو بد دکھائیں تو وہ بھی دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دروازوں کی جو پوزیشن ہے وہ بھی زبردست ہے بہت زبردست ایٹی نائن مادل میں ایسی کار آپ کو شاید ہی کہیں ملے تو یہ کار جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے ڈیش بورڈ دیکھیں آپ اس کی چھات کی کنڈیشن دیکھیں سیٹیں سیٹیں بالکل زبردست ہیں کوئی نئی پوشش وغیرہ نہیں ڈلوانی چھات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اس کے علاوہ بیک دروازے کی طرف جاتے ہیں اور بیک دروازے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تھوڑا بہت یہ چھوٹا موٹا خرچہ ہوتا ہے یہ جو ہے کروانا پڑتا ہے نئی گاڑی میں بھی اس قسم کے چھوٹے موٹے پیچ وغیرہ لگوانے پڑ سکتے ہیں تو یہ اس میں سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس کا جو چھاتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سیٹے ہیں بیک سیٹے وہ بھی زبردست ہیں تو یہ سوزوکی مہران ایٹی نائن مادل فیصل آباد کا نمبر فور سیل ہے ڈگی کی طرف آئیں تو یہاں پر ڈگی کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈگی کی کنڈیشن سپیکر دو سپیکر یہاں پر اندر رکھے ہوئے ہیں ٹیپ اس کی چالو ہے سی این جی سیلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے موجود ہے اس کی جو ہے گیس کٹ لگی ہوئی ہے سی این جی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم چلتے ہیں دروازوں کی طرف تو یہ دروازوں کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں دروازے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں اور اس طرف سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں سیٹوں کی گزارہ ٹھیک تھاک ہے اور ایک اور خاص بات اب بھی ہم آپ کو بتانے لگے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا دیکھیں پھر میں آپ کو وہ خاص بات بھی اس گاڑی کی بتاتا ہوں یہ دروازوں کی کنڈیشن یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہاں یہاں سے تھوڑی سے ہم آپ کو اندر کی لوگ یہاں سے بھی اس طرف سے بھی دیکھا دیں تو یہ ڈیش بورڈ وغیرہ آپ نے دیکھ لیا تو دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو ٹائر ہیں چاروں ٹائر بلکل نیو ہیں الائرے میں اسٹال ہیں اور چاروں ٹائر بلکل نیو لگے ہوئے ہیں اس کار کے ہم آپ کو چاروں ٹائر بھی دیکھا رہے ہیں ٹائروں کی کنڈیشن بھی آپ دیکھیں اور پھر ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے لیکن ایٹی نائن مادل میں اس جیسی بلبل جیسی گاڑی آپ کو ملنا بہت مشکل ہے ایٹی نائن مادل میں سزوکی مہران ایسی ملنا آپ کو بہت ہی مشکل ہو جائے گا اس کی فیول ایوریج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ذرا آپ اس کی لوک دیکھ لیں مکمل اس کو تو اس کی ڈرائیو کرتے ہیں ڈرائیو کرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا جو باقی صورتحال ہے اس کی ڈرائیو کیسی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ سزوکی مہران ہے آپ دیکھ رہے ہیں سزوکی مہران کی ساری حالت اندر باہر سے ہم نے آپ کو دکھا دی ہے اس کی پرائیس کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹینشن نہیں لینی پرائیس بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کی فیو لیوریج بھی ذرا اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائیو کر لیں ڈرائیو کرنے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں اور ہم آپ کو اس کی باقی جو کنڈیشن ہے وہ بھی بتاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہاں سے اس گاڑی کو نکالیں گے یہاں سے نکالنے کے بعد پھر اس کی ڈرائیو کریں گے ڈرائیو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردار اچھا اس کی ڈرائیو بہت زبردارست ہے بہت ایزی ہے اس کے گیر گیر باکس کی بات کی جائے تو وہ بھی زبردارست ہے تو یہ جو ہے کار ہم اس کی تھوڑی سی ڈرائیو کریں گے بہت زیادہ ہم آپ کا ٹائم نہیں لیں گے تھوڑی سی اس کی ڈرائیو کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی ڈرائیو کیسی ہے تو ہم نکل چکے ہیں اس وقت روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم روڈ پر نکل چکے ہیں اور اس کی ڈرائیو بہت زبردارست بہت زبردارست اس کی ڈرائیو بہت زبردارست ہے اس کے علاوہ اس کی جو ٹائپ ہے وہ بھی چلتی ہے اس کا ساری جو کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیسی ہے بہت زبردارست حالت میں اور چلنے میں یہ بہت بہت سپر ہے بہت سپر ہے میں نے خود اس کی ڈرائیو کی ہے اس کو چلایا ہے اور اس کو چلا کر دیکھا ہے اس کا ڈرائیو ٹیسٹ لیا ہے میرے خیال میں یہ بہت ہی زبردست ہے بہت لمبے روٹ پر تو نہیں گئے ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم قیمتی ہے میں نے آپ کو ویڈیو بھی سا سا دکھانی تھی میٹر بھی آپ نے دیکھا ہے تو میری کوشش تھی کہ میں تھوڑی سی ڈرائیو کر کے آپ کو دکھا دوں یہاں سے ہم پھر واپس جائیں گے بیک لیں گے اور پھر یہاں سے واپس جائیں گے اور واپس جا کے پھر ہم نے آپ کو اس کی قیمت بھی اتانی ہے اچھا فیول ایوریج کی یہاں پر بات ہو رہی تھی فیول ایوریج کیا کرتی ہے تو اس کا جو پیٹرول ایوریج ہے مالکان کے مطابق پیٹرول ایوریج اٹھارہ کلومیٹر تک کرتی ہے اگر ہم بات کریں اس کی گیس کی سی این جی گیس کتنے کلومیٹر کرتی ہے تو اس کے مالک گاڑی کے مالک کے مطابق اس کی جو سی این جی گیس ہے وہ پچیس کلومیٹر کے لگ بھگ ایوریج دیتی ہے تو گیس کٹ لگی ہوئی ہے پیچھے گیس سیلنڈر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی کنڈیشن بھی دیکھ لی ہے تو اب باری آ جاتی ہے اس کی پرائیس کی طرف تو آپ کافی ایکسائٹک ہو رہے ہوں گے قیمت کو لے کر کہ اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے تو آپ گیسٹ کریں کہ اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بہت زبردست نئی جیسی یہ کار ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جارہی ہے فیصلہ باد کا نمبر ایٹی نائن مارڈل سلوکی مہران فار سیل ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جارہی ہے وہ صرف ساڑھے تین لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جارہی ہے ہم آ چکے ہیں قیمت بھی آپ کو بتا چکے ہیں اس کے مالک کا جو نمبر ہے وہ ابھی آخر میں آنے والا ہے کہیں مات جائیے گا اور کمیرز میں بتائیے گا کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی مزید کمی بیشی بھی ہو جائے گی اللہ حافظ موسیقی